بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی اے صدیقی اپنے چینل الشفاہ ہیلت اینڈ کیر کلینک سے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام جو اونانیزم ماسٹر بیشن کرنے والوں کیلئے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت معاشرے میں نوجوان نسل کو تباہ کر دینے والی اگر کوئی جنسی بے اعتدالی ہے یا بری عادت یا حیبٹ ہے وہ ماسٹر بیشن ہے نوجوان لڑکوں میں اور نوجوان لڑکیوں میں گریشی جسے فنگرنگ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گریشی یا فنگرنگ وہ صرف وقتی لذت ہی نہیں بلکہ آپ کی وائٹرز آرگن کی تباہی کا باعث بنتی ہے وائٹرز آرگن کون سے ہیں دیل دماغ جگر اور ٹیسٹیکس اور لیڈیس کے اندر آواریز ہوا کرتی ہیں ناظرین آپ اس چیز سے شاید بے خبر ہیں کہ آپ کی نوجوان اگر اس بری عادت کو نہیں چھوڑیں گے تو نہ صرف وہ اپنی آنے والی میجڈرہ لائف کے اندر فیل ہو جائیں گے بلکہ ماشرے میں ایک صحت مند نوجوان کی کمی کا فقدان بھی پیدا ہو جائے گا اچھی صحت کے زامن اچھا ہی نوجوان جو اچھی ایکٹیویٹیز میں مدف ہوگا وہی ایک اچھی مستقبل کا میمار بن سکتا ہے ناظرین ہم نے آپ سے اپنے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ ماسٹر بیشن کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ آپ کی ذہن صلاحیت میں فقدان پیدا ہو جاتا ہے آپ کی ذہن صلاحیت میں اس قدر کمی آ جاتی ہے کہ آپ صبح کی کھائی بھی خوراکو بھی شام کو بھول جاتے ہیں یا رات کی کہی گئی بات آپ کو صبح یاد نہیں آتی میموری اس طریقے سے لاس ہوتی ہے کہ آپ حیران و پرشان ہو جاتے ہیں کہ صرف آپ کی مادئی منویہ کو ضائع کرنے کی وجہ سے آپ کی جی دماغ نے گروت کرنی تھی جو اس نے طاقت حاصل کرنی تھی جس دماغ نے آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو معاشرے میں نمائع کرنا تھا جس دماغ نے آپ کو آپ کے والدین کی میار پر اتارنا تھا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے آپ انجینئرز بننا چاہتے تھے آپ ایک معاشرے میں ایک ایسی کام کو انجام دینا چاہتے تھے جو کہ اور کسی نے نہیں کیا لیکن افسوس اس صد افسوس کہ ماسٹر بیشن نے آپ کی ان صلاحیتوں کو چین لیا اور آپ یادہ شکن میں امتلا ہو گئے آپ کے دل میں خوف اور ڈر جس طریقے سے بیٹھا تھا اسی طریقے سے دماغ میری یہ خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ میں ابھی یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا مجھے یاد نہیں رہتا میں صبح کی کیوی بات شام کو یاد نہیں رکھ پاتا جو کوئی یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں یہ صرف اور صرف ماسٹر بیشن کی نقصانات اور خمیازیں ہیں میرے نوجوان بھائیوں بہنوں اگر ہم اس فیل کو نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کو بھی کھو دیں گے برباد کر دیں گے میں ایسے کتنے ہی نوجوانوں کو دیکھ چکا ہوں جو یہ بات لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہمیں کوئی ایسی میڈیسن بتائیں کہ ہمارے میموری پاور جو ہے سٹرونگ ہو جائے ہماری یاد داشت اچھی ہو جائے ہمیں یاد نہیں رہتا ہم امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے فیل ہو جاتے ہیں یہ صرف اور صرف مستربیشن کی وجہ سے ہوتا ہے ناظرین ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ دل کے اوپر جس طریقے سے خفتان یا پلپٹیشنز یہ ڈالتا ہے اسی طریقے سے دماغ میں سوسائیڈل اٹیمٹ کا یہ خوف پیدا کرتا ہے انسان اپنی زندری سے چھکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ تھک چکا ہوتا ہے اس بدہ مالیوں کی وجہ سے جسم کے تمام اساب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں میموری آپ کی لاو سونے شروع ہو جاتی ہے آپ معاشرے کے ایک بیکار پرزے کی طرح ہوتے ہیں تو الشفہ ہیلتھ اینڈ کیر کلینی ایسے نوجوانوں کی صحت کی بحالی کیلئے کوشہ ہے اور اب ہم اپنے چینل کی توسط سے آپ کو اس کا آج ایسا شافی علاج بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی میموری بھی نہ صرف واسٹ ہو جائے گی بلکہ آپ اپنے مستقبل کو بھی سمار سکیں گے اپنی والدین کی تمناوں و امنگوں کو پورا کریں گے آئیے تو ناظرین ہم اپنی پریسکیپشن کی طرف جاتے ہیں ناظرین دماغ کی کمزوری جو کہ مستربشن کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اگنیس کاسٹس اس اگنیس کاسٹ کہا جاتا ہے آپ تھرٹی پاور میں پانچ کترے آدھے کپ پانی میں چار ٹائم روزانہ استعمال کریں گے ہر وہ نوجوان تو شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے اگر اس نے اپنی آوائل عمر عمر کے اندر مجھزنی کی ہے یا مستربشن کیا ہے وہ اپنی یاد داشت کو امپروو کرنے کے لیے اگنیس کاسٹ استعمال کریں اگنیس کاسٹ نہ صرف اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھائے گی اس کی یاد داشت کو بڑھائے گی بلکہ اس کی ڈسٹرب ہوئے ہوئے سیکس سیول ڈس آرڈر کو بھی امپروو کرے گی آپ اپنے جسم میں پھر مردانگی محسود کریں گے آپ کی جسم میں وہ روانی آ جائے گی آپ کی پانائل ڈس آرڈر ہوا ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا آپ کا سیکس پاور جو ڈس منش ہوا ہے وہ امپروو کرنے لگے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کالی فاس ون ایم کے اندر جی ناظرین کالی فاس ون ایم کے اندر ایک ہفتے کے اندر پانچ کترے یعنی پر ویک فائف ڈراپس آپ آدھے کب پانی میں لیں چاہے آپ ایچی کسی بھی فیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کی اصاب کو سٹرانگ کرنے کے لیے آپ کی یاد داشت کو امپروو کرنے کے لیے کالی فاس ون ایم آپ کو وہ بے بہا امپرومنٹ کا ذریعہ بنے گی آپ دنگ رہ جائیں گے اس کے استعمال کے بعد کہ واقعی یہ میڈیسنز ذہانت کو کتنا بڑھاتی ہیں اور میرے ناظرین میرے بڑے وہ والدین جو اپنے بچوں کی میموری کے بارے میں پرشان رہتے ہیں بچے انتحان میں کامیاب نہیں ہوتے یا ان کی میموری اس طریقے سے واسنی ہے یا وہ چلتی سوالات کو یاد نہیں کر پاتے ایسے بچوں کو جو انفینٹ ہیں میرے یعنی بارہ سے یعنی پہ ابھی وہ بالک نہیں ہوں ہیں ینگیسٹر ہیں وہ اینکارڈیم تھرٹی پاور میں جی ناظرین اینکارڈیم تھرٹی پاور میں اس بچے کو آپ تین سے چار کترے یا تو ڈائریکٹ زبان پہ اگر برداشت کرتے ہیں ہاں ناظرین ایک چیز آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میڈیسن اگر وہ پوٹنسی میں ہیں تو آپ کوشش کریں اسے ڈائریکٹ زبان پہ استعمال کریں تو اس سے آپ کو زیادہ اور جلدی فائدہ ہوتا ہے جناظرین اینکارڈیم اپنے بچوں کو دیں تیس پاور کے اندر تین سے چار کترے آدھے کب پانی میں چار ٹائم روزانہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی یادتر کیسے امپروو ہوتی ہے اور آپ کی امنگوں کی ترجمان بنیں گے وہ نوجوان نسل کے میمار بنیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بچے امتحان میں کیسے کام یاب ہوتے ہیں کیسے ان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں تو ہم سے ٹیچ میں رہی ہیں کیپ این ٹیچ اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم صرف اور صرف یہ کاوش اس لیے کر رہے ہیں کہ آن لائن ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرسکیں شپہیلتینڈ کیئر کلینک آپ کی تمام امراض کو یا نہ صرف یہاں ڈسکس کرے گا بلکہ کنسلٹینسی بھی آپ کو پروائیڈ کرے گا وہ ڈاکٹر حضرات بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے جو کہ پریسکریشن کی اپنے ٹائمنگ اپنے کلینک کی وجہ سے زیادہ ٹائم سٹیڈی نہیں کر پاتے ہیں ہم ایسے ایسے پیٹنٹ اس کے بتاتے رہیں گے جو اپنے مریضوں کو استعمال کراکے انہیں شکریہ آپ کرتے رہیں گے میں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہماری چینل سے جڑے رہیں گے یہ صرف اور صرف چھٹی چینل ہے لوگوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں آپ اس نیکی کے کار خیر میں ہمارا حصہ اپنا حصہ اس طریقے سے ڈالیں گے کہ اسے سبسکرائب کریں گے اسے لائک کریں گے اسے شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اجازت چاہوں گا ڈاکٹر جی اے صدی کی آپ کا ہمیشہ ممنون و مشکور رہے گا اللہ حافظ السلام علیکم